بھائی اس ٹائم کو سو رہا ہوتا ہوں سو رہا ہوتا ہوں ابھی تو امیگریشن میں پھسا ہوں آکے سو رہا ہوتا ہوں بھائی تم ٹھیک ہو ہر جگہ پہ پہلے پہلے نکل جاتے ہو نصیب کی بات ہے اور یہ دیکھیں یہاں بھی ایک سیٹ اپ لگا ہوا ہے بھائی کے شکل ہی پاتھ ہیں ہمارا امیگریشن خاص طور پر میرا جو بڑی مسئلے ہوتے ہیں ہر دفعہ الحمدللہ سے سارے کلیر ہو گئے اور سارے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں بہت خوشی ہو رہی ہے ابھی پلین میں جا کے بیٹھتے ہیں اور پھر وہ بیٹھ کے پھر آپ سے گپے مارتے ہیں تھک گئے تھے تو اس وجہ سے اس پہ کھڑے ہو گئے ہیں یہ ہمیں لے کے جا رہی آگے سہولت ہے یہاں لوگوں کو جو ہے نا آیت نے بہت تنگ کیا ہوا ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے یہ لوگ اور ستارہ سارے آ رہے ہیں مزہ آ رہا ہے اگر استاد ساجد کو پھر بھاگنا پڑے گا کیونکہ آیت وہ گاں گئی اور استاد ساجد یہاں کڑے ہوئے یہ استاد ساجد آ جائے گی آ جائے گی ہمارے جہاز کے لئے بولا جا رہا ہے کہ جلدی پہنچیں جلدی پہنچیں کیونکہ آپ لوگ لیٹ ہو گئے ہیں تو الحمدللہ سے یہ ویو چیک کریں آپ الحمدللہ سے اندر جا رہے ہیں کافی لیٹ ہو گئے ٹھیک ہے استارہ لوگ سارے پیچھے ہیں میں سہا رہے ہیں LCD بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں ستارہ یہاں بیٹھ گئی ہے یہ LCD لگی ہوئے چارجنگ کا بھی سسٹم دیا ہوا ہے بیٹھ گئے اور یہ دیکھیں امنٹ سوڑ رہی ہے یہ انہوں نے ہیڈ فون دیئے مجھے اس کے بعد میرا بیگ اور دیڑی بھائی نے بھولا میری بھی ویڈیو بنا دو تو آپ دیکھو یہاں آپ سے ہمارا پورا کراچی دیکھ رہا ہے اوپر جو یہ کالے کالے تبہ دیکھ رہا ہے نا ڈیڈی بھائی کے موبیل میں تو یہ بھی بعد آ لیں اور کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں بھائی اور مجھا آگیا ہاں ہمارے لئے انہوں نے دیا ہے بریکپاسٹ بریکپاسٹ میں میں کوفی آٹر کی تھی اس کے ساتھ یہ ملک ہے اور یہ شوگر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد انہوں نے چھوٹا سا فریٹ دی ہے ٹھیک ہے چیز ہے یہ کوئی سوب بگر ہے اچھا اس کے لئے یہ پاری پانی ہے اس کے بعد یہ مٹھائی ہے شاید ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کیا دیا ہے بھائی یہ جو ہے نا ان کا ڈیک پاسٹ ہے یہ پورا مقبل میں آپ کو پول کے دکھاتا ہوں سالن ہے اور اور کیا ہے نان ہے تو جو چیزیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں پہلے جو چیک کرتے ہیں بھائی کیسا رہا کیسا ہے اچھا ہے چلو بھائی تو شروع کرتے ہیں کافی سے کافی بھی کافی کے ندود ڈال لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر کھاتے رکھتے ہیں اچھا بھائی یہ جو جو ہے نا مجھے پی کے نام مدینے کی یاد آگئی ہے وہاں نا برتکال ہوتا تھا تو وہ والا جوس ہے یہ اور یہ پی کے مجھے اس کی یاد آگئی ہے یقین مانے فوجہ رب یاد آگیا ہے مجھے آج کر رہے ہو سب کچھو دھوڑا بچا کے نا یہ یہ بھی ڈال کے جاؤں گے ہاں پہنچ گئے یہ کچھ کر رہے ہیں یہ کچھ کر رہے ہیں یہ کچھ کیا ہو رہا ہے یہ نا مجھے سے جو اس کو چیزیں کے لیتے ہیں بھائی کھانے بچے ہیں یہ بہت چانک ہے کچھ کر رہے ہیں یہ کچھ کر رہے ہیں نہیں gospروہ owers جاoe ڈالنے آج پہنچ گئے ہیں میری بھی ایک ڈریم تھی کہ دبائی دیکھوں دبائی دیکھوں تو الحمدللہ سے ابھی پہنچ گئے ہیں ابھی تو ائرپورٹ کے اندر ہے پھر باہر چل کے دیکھتے ہیں ابھی چلتے ہوئے جا رہے ہیں ٹھیک ہے آگے پہنچتے اپنے لیگج لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی ہوتل پہ نکلتے ہیں کہاں گئے ہو کہاں گئے ہو اچھا اچھا گھومو گھومو یہ ہے دبائی ائرپورٹ ٹھیک ہے الحمدللہ پہ جیسے ہم لوگ پہنچے تو یہ مسٹر ڈیز کا نیو موڈل لگا ہوا ہے دبائی ڈیوٹی فری اچھا یہ ڈیوٹی فری پہ یہ لگی ہوئی ہے نیو موڈل تو ماشاءاللہ یہاں پہ تو گاڑیاں ہی گاڑیاں ہوتے ہیں بھئی مسٹر ڈیز بھائی مجھے ملا ہے انڈیا سے اور جیسے کہ میرے کافی سارے سسکرائبر انڈیا سے ہیں تو الحمدللہ مجھے ایک انڈیاں بھائی مل گئے تینکیو بھائی میں یہ پتا نہیں چل رہا تھا کہ لیگج کہاں ملیں گے اس کے بعد پتا چلا ہے تو نیچے آنا تھا اوپر تھے ہم لوگ اوپر سے ابھی نیچے آئے ہیں تو ابھی اپنا لیگج لیتے ہیں اس کے بعد پھر آگے نکلتے ہیں یہ ہے دبائی کی رون کے ٹھیک ہے یہ چیز یہ لیٹے ہیں دیکھیں ہمارے لیگج ہمیں مل گئے ہیں سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہوئے ہوئے یہ چیز یہ ہے دبائی کا ائرپورٹ کیسا لگاتا ہے بھائی کا ائرپورٹ اچھا ہے نا دیکھ لیکھ دبائی جو ہے نا ایک عرصے سے میں آنا چاہتا تھا میری خواہش تھی لیکن وہ بولتا ہے نا ہر چیز ٹیم ٹیبل سے ہی ہوتی ہے تو اللہ نے جس ٹیم پہ مجھے بھیجنا تھا میں اسی ٹیم پہ ہی پہنچا اور کیا کہتے ہیں میں جو چاہتا تھا نا کہ میں اپنے خرچے اور اس پہ جاؤں تو اللہ نے مجھے اس قابل کیا کہ میں اسی حساب سے میں یہاں پہنچا ہوں اللہ نے آج میری خواہش پوری کر دی اور الحمدللہ سے میں دبائی پہنچ گیا ہوں ابھی ائرپورٹ پہ ہوں اور جیسے نا ایک انسان کو کوئی چیز مل جائے اور وہ نا اس کو کافی دے تک دیکھتا رہتا ہے ترسی ہوئی نگاہوں سے تو میں ویسے ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں اس کو پورے ائرپورٹ کو کہ جو ہے نا ابھی تو ادھر پہنچو وہاں نکل کے کیا ہوگا تو الحمدللہ بہت خوش ہوں اللہ کی ذات پہ جس نے مجھے اس قابل سمجھا اور مطلب یہ کہ یہ دیکھیں بھئی میں تو کافی دیر سے بس ہم لوگ ہوتل جا رہے تھے لیکن یہاں رک گیا میں نے کہا پہلے ائرپورٹ دیکھنوں اس کے بعد گھر جاؤں گا تو اور کافی لوگوں نے دعائیں بھی کی ان کے لئے بھی تھینکیو سو مچ اور فائنلی میری جوانا ویش پوری ہو گئی جو ایک ڈریم تھی شروع سے کہ میں نے کراچی گھومنے سوری دبائی گھومنے اور دبائی آج الحمدللہ میں پہنچ گیا آج میری الحمدللہ الحمدللہ میری خواہش پوری ہو گئی تو ایک انسان کی جب خواہش پوری ہوتے تو آپ خود فیل کر سکتے ہو کہ کتنا وہ خوشی کا وہ لما ہوتا ہے وہ چیزیں ہیں یہاں جیسے ہم لوگ ائرپورٹ پہ آئے تو لیگج بغیرہ لینے آئے تو انہوں نے ہمیں فاسپورٹ چیک کرنے کے بعد فری ہمیں سم دی ہے اور سم نکالنے کے لئے یہ بھی دی ہے تاکہ آپ جو ہے نا سم نکالنے کے لئے ڈسٹ اپنا ہو یہ ہمارے لئے پہلا پہلا گفٹ ہمیں یہ مل گیا ہے دبائی کی طرف سے تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ تیکسیاں دیکھیں جو مسٹر ڈیز ہے اور سامنے لیکزز ہے ٹھیک ہے یہ ہے یہاں کی ٹیکسیاں اور ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں ادھر کی ٹیکسیاں میں دیکھ لیں وہ دیکھیں اس کے لیکزز کے دور کیسے کلتے ہیں اس طرح یہاں کی ٹیکسیاں دیکھیں اچھا بھی ہمیں ایرپورٹ سے نکال آئے ہیں اور دونوں جو آئے ہیں ابھی گاڑی میں بیٹھ کریں اور جانے ہیں اپنی ہوتر کی طرف یہ رہا دبائی ہے اب ہمارے سفر سے آگے جو آئے ہیں ہمارا یہ سفر اس گاڑی پہ ہے تو شہرال شیخ رشید اس کو ہم کروس کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں سعودیہ پہنچ گئے کیونکہ وہاں کا اور یہاں کا نظام تھوڑا سا فرق ہے لیکن یہ کہ سڑکیں اور کوئی چیز ہے چلیں انشاءاللہ نیکسٹور جو ہم لوگ جو ہیں نا پھر سعودیہ کا کریں گے یہ چیز یہ دیکھیں یہ راستے میں جا رہے ہیں یہ تو کوئی مول لگا رہا تھا ہمارا روم نمبر ہے ایم ٹین اچھا اور مزے کی بات ہے یہ دیکھیں اور یہ روم کھل گئے یہ ہے ہمارا واش روم جو کہ کوئی بھی بندہ باہر نکلتا ہے تو پہلے اپنا واش روم ہی دیکھتا ہے کہ واش روم کیسا ہے ٹھیک ہے یہ رہا ہمارا واش روم اس کے بعد میں آگے کا ویزٹ کرواتا ہوں اس میں ٹاول وغیرہ پڑے ہوئے ہیں سارا کچھ اس کے بعد اگر آپ جاؤ گے تو روم میں ایل سی ڈی لگی ہوئی ہے ایل سی ڈی کے بعد یہاں چائے اور کافی کا سسٹم ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں بیٹھ سکتے ہو ٹیبل بھی ہے کچھ پڑھ لو اس کے بعد یہ آپ کے دو بیٹھ ہیں اور اس پہ مزے سے لیٹ جو اور ایسی ہمارا چل گئے تو ابھی بس ہوتے ہیں مزے سے اور کیا ٹھیک ہے جی سر یہاں لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ آگے آگے جاتے ہو لیٹیں خود بخود جلتی جاتی ہیں جس چیز روم کے پاس آپ جاؤ گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں روم یہ رہا اس کو ابھی کرتے ہیں کھلتے ہیں یہ جا رہے ہیں ہم لوگ ناشتہ لینے میں ہیں اور استاد ساجد تو پھر ناشتہ لے کے آتے ہیں تو پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کیا ملتا ہے اور کتنا پیسوں میں ملتا ہے یہ ہماری ہوتلز ہیں اور ہوتلز نہیں ہوتل ہے ٹھیک ہے اور ہمارا روم اس طرف ہے تارہ لوگوں کا روم اس طرف ہے تو اس میں سنسر بھی لگے ہوئے ہیں جس روم کے پاس آپ جاؤ گے لیٹ جل جائے گی اس کے علاوہ انہوں نے کارڈ دیا ہوئے لفٹ والا اور روم والا ایک ہی ہے اس کے بغیر آپ اندر نہیں جا سکتے اور آپ کو کیا بتاؤں پس یہ یہ ہے یہاں سیکل سٹین ہے یہاں سے آپ سیکل بھی لے سکتے ہیں اور لوگ یہاں زیادہ سیکل پہ ٹرائیول کرتے ہیں ہم لوگ تو اسی میں بیٹھے ہیں ابھی باہر نکلیں تو پتہ چلا ہے ہمارے پاکستانی بھائی وہ دیکھو اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پاکستانی بھائی ہمارے بھائی مشہور ہیں تو یہاں سے جو انا بھی ناشتہ لیتے ہیں ناشتہ لے کے پید جو انا یہاں سے آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھیں ائرپورٹ ہمارے بلکل نزدیک ہے دس منٹ کی ڈرائیو ہے اس کے بعد جو انا آپ ائرپورٹ پہ جا سکتے ہیں اور دبائی تو پھر دبائی ہے نا میرا بھائی جو انا ہم لوگ رناشتہ لیے ہیں اور افقادو کا جوس بنوا رہے ہیں ٹھیک ہے جو مجھے بہت پسند ہے بہت 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 میں پیتا تھا تو ابھی جو انا یہ پڑا ہوا ہے افقادو یہ گرین کلر کا ہوتا ہے اس کے بعد لیمون اور انار اور یہ اس کو بورٹکال بولتے ہیں ابھی آرڈر دے دیا ابھی بن جائے تو پھر لیتے ہیں افقادو کا جوس ہمیں بنا کے دے دی ہے الحمدللہ سے یہ دریم بھی پوری ہو گئی یہ مجھے سوجرہ میں ملتا تھا اس کے علاوہ پاکستان میں تو ہمیں کہیں نہیں ملا لیکن آج دبائی میں ہمیں مل گئی پراتھے افقادو کا جوس جو میرا فیورٹ ہے اور سالن اور یہ بہبر ہاں بھئی مزہ آ رہا تو بھئی میں چلو بھئی کھاتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں اور پھر ناشتہ کرنے کے بعد باقی کا سیٹ اب بعد میں پی کے جو مزہ ہے نا افقادو کو ہوئے ہوئے آپ کو کیا بتاؤں میں پاکستان میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھا گیا مجھے کہیں نہیں ملا اور ابھی جو پیا ہے نا سکین مانے سکون آگیا سکون کیونکہ کتنا عرصے سے میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا ابھی یہاں گا کے ملے اب جتنا دن میں رہوں گا یہ تو پیتا رہوں گا بھی یہ نہیں چھوڑنا میں نے یہ ہوتل کے ساتھ جو ہے نا ڈی کے سٹار مال ہے جو سامنے مشہور ہے بہت شاید یہی لگ رہے ہیں بہت ہی مشہور ہے تو اس کا بھی وزٹ کرتے ہیں ہم لوگ گھوم رہے ہیں سڑکوں پر کل سے آپ کو وزٹ دکھائیں گے جو انا اصل والا وزٹ جو ہم آپ کو کل دکھائیں گے آج تو ہم لوگ جو انا سٹریٹ گھوم رہے ہیں ابھی تھوڑی سی میڈیسین لینی تھی کیونکہ تبیت بہتر نہیں ہے تو میڈیسین لینی ہے تو ابھی تھوڑا وزٹ کر رہے ہیں کل سے ہم آپ کو دکھائیں گے پروپر کہ ہم لوگ کہاں کہاں گھوم لے جا رہے ہیں کیا کیا کر رہے ہیں یہ آگیا ڈیرہ ویسے ہم لوگ رہے بھی ڈیرہ میں رہے ہیں ڈیرہ میں رہے ہیں اور یہ ڈیرہ کوئی مطم ہے پاکستان سے اٹھ کے کراچی میں دبائی میں بھی بٹکڑائی ہے جو کہ کراچی میں تو مشہور ہے لہور میں ہر جگہ پہ فیمیس ہے لیکن ادھر بھی بٹکڑائی مشہور ہے بھئی یہ دیکھیں اوپر بٹکڑائی کے سائن دیا ہوئے انہوں نے اور ابھی ہم لوگ ادھر اشارے پہ کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں بھائی بولتا ہے دبائی میں گھر بولے تو دبائی کا گھر وہ بھی ون پرسنٹ پیمنٹ پر پلین پر تو بھائی جس کو بھی دبائی میں ون پرسنٹ پلین پر چاہیے تو یہ سنجدت سے رفتہ کر لے وہ مٹل کے ساتھ مشہور ہے مرکز کیا ہے یار یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا مجھے تو نہیں پڑھنا آرہا اور سوبر مرکز لولو ہے ہاں ٹھیک ہے مرکز لولو ہے اور ساتھ میں یہ سوبر مارکیٹ یہ بھی ہے سوبر مارکیٹ بڑی مارکیٹ بھی ہے یہاں ٹھیک ہے تو جی ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اندر بس تھگ گئے وہ کر کر کے نا ابھی تھگ گئے یہ یہاں مزے سے بیٹھا ہوا ہے میں نے اس کو بولا کہ ریسیپشن والے کو بولو کہ میری نا ٹی وی نہیں چل رہی تو بولتا ہے خود جگار لگا لے میں نے اس کو ریسیپشن والے کو کال کی میں نے کہا بھائی اردو سمجھاتی ہے بولتا ہاں سمجھاتی ہے نا میں نے کہا یہ چیز میں نے کہا ریموڈ کام نہیں کر رہا بولتا ہے ابھی بھی جو آتا ہوں نا اس نے تو انگلیش میں نہیں بات کرنے دی نا بھائی نے خود جگار لگا لیا لگا لیا جگار جو ہے نا اس کے ساتھ بیٹھ کے پھر چائے بنانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے بابر صاحب کو جو ہے نا چائے پسند تھی ان کے لئے چائے بنائی ہے اور مجھے کافی پسند ہے تو میں نے کافی بنائی ہے اب یہ دودھ نہیں ہے یہاں پھئی کعوہ چلتا ہے زیادہ تو یہ ہمارا چھوٹا سسسٹم لگایا ہوئے در تو ابھی جو ہے نا چائے اور یہ انجوائے کرتے ابھی ہم لوگ جو ہے نا آئے ہیں کھانا کھانے تو بابر نے بروز ٹالڈر کی ہے آج ہم بروز پھر وہ دکھاتا ہوں میں تھے نا تو مطم لیتے تھے نا مطم اس کو کس کو بولتے چاول اور برگی کو ہم مطا نہیں اس کے علاوہ چاول جو آپ نے لہام مندی لیتے تھے نا لہام روز لیتے تھے تو اس کے ساتھ تو یہ ہمیں وہاں دیتے تھے اس کے ساتھ تو ابھی آر سیلڈ پتا ہے تو آج ہمیں یہ یہاں بھی ملائے تو ابھی انجوائے کرتے ہیں جو ہے نا دوپیر دوپیر نہیں رات کا جو ہے نا لنچ ڈینر کیا یا ڈینر میں ہم لوگ جو ہے نا بروز ٹالڈ مانگوائے ہم لوگوں نے اور باقی کی ویڈیو آپ کو بابر کے فوڈیز فوڈیز بابر نا فوڈیز بابر کے بابر پوڈیز کے چینل پر آپ سارے آپ کو بتا دے گا تو ابھی تو بھائی مامو سے پانی آرہا تو پھر اس کو پہلے کھا لیں کیونکہ مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا ابھی ابھی ہم لوگ جو ہے نا یہاں سے کھانا پی نہ کھا کے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں گھر کی طرف ٹھیک ہے تو میں نے کہا تھوڑا صحیح ویڈیو بھی بنا دوں اس کے سارے سورٹنگ دیکھیں نا لکھا بہتا ہے اچھا یہ سامنے سے ماشرہ میں کہتا ہوں گا نا میں بس کیمرہ پکڑ کے بیٹھ ہی رو میں بول ہوں نا صرف آپ دیکھتے ہی رو ہوں کہ کتنا یہ سارے جو آیات وغیرہ سب بجھ لکھا گئے قرآن کی جیسے ہوتی ہیں تو سائنس آرٹس کو بولا جاتا ہے ہم نے سنے ہیں بیسے خلال تو ایسے ماشرہ دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے اور بہت زبادست بنائے گیا یہ چیز بہتی پیارے بیلڈنگیں دیکھیں کتنی پیارے بیارے بڑی تو بھائی یہ ہے بورج خلیفہ سامنے والا یہ دیکھیں اب صحیح سے نظر آئے گا یہ ہے دبائی مول یہ ہے دبائی مول تو اس کے اندر آئیں گے ابھی ہم لوگ آئے ہیں برج اور عرب پہ ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نا اس کے بارے میں یہ بولا جاتا ہے یہ ہے کہ دنیا میں دوسرا تیسرا سیون سٹار ہوتل اس کے اندر ہے ایک ادھر ہے اور باقی پتہ نہیں کہا کہا ہیں برج اور عرب کو کرتے ہیں بائے بائے اور چلتے ہیں گھر ٹھیک ہے اور یہ رہا میں اور یہ رہا برج اور عرب ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس پاکستان میں ہے اور ایک یہ ہے لیکن یہ اصل والا جو ہے یہ زیادہ خوبصورت ہے یہ زیادہ خوبصورت ہے بیک سیڈ پہ یہ ہے ٹھیک ہے جو بھی کور کر سکتے ہیں کر رہے ہیں باقی اللہ مالک ہے صحیح ہے تو میں نے ویسے ڈریس بھی چینج کر لیا تھا لیکن یہاں لیٹنگ اتنا ہے نا اس کی ویعہ سے جو ہے نا صحیح نہیں آپ آرہی تصویر چلیں جو بھی ہے ٹھیک ہے بس جو ہے نا دوبائی سے آتے ہوئے امیگریشن کرواتے ہوئے نا امیگریشن کے بعد جو ہے نا آپ کی فینل جو چیکنگ ہوتی چیکنگ میں جو ہے نا میرے ہاتھ کی جو بریسلیٹ تھی نا وہ بریسلیٹ ادھر انہوں نے اتروائی جالی میں اس میں رکھوائی اور اس کے بعد جب ہم لوگ کیونکہ ہماری فلیٹ لیٹ لیٹ ہو گئے تھے ہم لوگ تو اس کے بعد جب میں نے ان کو بولا بھائی میرا باقی سمان تو آگے میری چین نہیں ہے تو انہوں نے بولا بھائی ہمیں نہیں پتا یہ وہ فلان میری چین پاکستان ائرپورٹ پر انہوں نے جو کچھ ہی دن پہلے میں نے دس ہزار کی لی تھی وہ انہوں نے گیپ کر لی تو یہ دبائی آتے آتے مجھے پاکستان سے یہ بھی گیفٹ ملاتا تو میں نے کہا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لو یہ آج کا ویلوگ یہ ہی اینڈ کرتے ہیں امید کرتا ہوں میرا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اور اچھا لگے تو اس کو لائک شیئر کمنٹ اور سسکرائب کر جائے گا اچھا ہم لوگ دبائی پہنچ گئے الحمدللہ سے جیسے کہ آج کے روٹین آپ نے دیکھ لی ہوگی اور ڈیرہ جو سٹی ہے یا شہر ہے سٹی ہے یا جو بھی ہے ہم لوگ ادھر رہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ دو تین دن یہاں پہ ہے اس کے بعد پھر آگے کا پلین ہے کہاں کہاں جانا ہے تو جو بھی کور کر سکے انشاءاللہ کور کریں گے اور کافی سسکرائبروں کے نام ایسے جا رہے تھے کہ ابھی ہمیں ملنا ہے ملنا ہے تو کمنٹس میں تو جواب بہت مشکل ہوئی تھا کیونکہ آگے پیچھے بھی ہونا ہے تو انسٹاگرام دلبر یاسین 64 ایڈی ہے آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے ملنا ہے تو ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس بلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ